موسیقی موسیقی 4 اکٹر پاورڈر 4 اسپون 2 اکٹر بسکٹ بڑھنے پاورہ سب سے پہلے جو ہم نے کسٹر پاورڈر لیا ہے 4 اسپون آپ کو اسی سب سے فلیور لے سکتے ہیں ویسے وانیلا فلیور اس میں سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے تو میں نے وانیلا فلیور لیا ہے اس کا پیسٹ بنا لیں گے سب سے پہلے اس میں ہم تھوڑا سا دودھ ایٹ کریں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے اس طرح گھٹلیاں نہیں بریں گی جب ہم اس کا پیسٹ بنا کر رکھیں گے اسی طرح مائلو جو ہم نے لیا ہے مائلو پاورٹر اس میں بھی ہم تھوڑا دودھ ایٹ کریں گے اور اس کا بھی پیسٹ بنا لیں گے ہم نے جو ہاپ لیٹر دودھ لیا ہے اسے ہم پہلے پکا لیں گے جیسے ہی اس میں ایک بال آئے گا پھر ہم اس میں چینی ایٹ کریں گے اب دیکھیں اس میں ایک بال آرہا ہے اس میں ہم چینی ایٹ کریں گے جو کہ ہم نے 150 گرام دی ہے اور اسے پکائیں گے چینی ہل کریں گے اس میں کے لئے کے ہم اس طرح سلائس کٹ کر لیں گے ہاف دودھ میں ایٹ کر دیں گے پکتے ہوئے اور ہاف سے ہم ریکریشن کریں گے جب دودھ میں چینی ہل ہو جائے گی تو ہم اس میں چمچہ اسی طرح چلاتے ہوئے مجھے 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 ایستہ ایستہ کسٹڑ کا جو ہم نے پیس پنایا تھا وہ شامل کریں گے مجھے فلیم کو آپ سلو کر لیں کیونکہ یہ فوراں گاڑا ہو جاتا ہے فلیم پیس پکائیں تاکہ اس کا پودر جو ہے وہ اچھی طریقے سے اس میں پک جائیں اب جب کسٹرڈ تھوڑا سا یہ دیکھیں گاڑا ہو جائے گا تو ہم اس میں مائلو کا جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ مائلو اس میں ہل ہوگا اور ہم اس میں بانانا جو ہم نے کٹ کر کے رکھی ہیں بنانا جو ہم نے کٹ کیے تھے اب ہم اس میں وہ شامل کریں گے اسے ہم تھوڑے دیر تک پکائیں گے اور پھر ہم اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھتیں گے دیکھیں جب یہ روم ترپریچر پہ آ جائے تو آپ اسے پاؤل میں نکالیں اب ہم اسے دو گھنٹی کے لیے رکھ دیں گے تھنڈا گھنٹی کے لیے فریزر دیکھیں اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں کریم شامل کریں گے اور اسے اس میں مکس کر لیں گے کریم کو ہمیشہ تھنڈا کرنے کے بعد شامل کریں مانا وہ مینٹ ہو جاتی ہے اور اس کا جو فلیور ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہمیں بنانا کو اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں جو نے بسکٹ کا چورا رکھا تھا اس سے ہم اس میں دیکوریشن کریں گے اس میں ہم مائلو بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے مائلو سے بنایا ہے تو آپ اس میں اوپر مائلو بھی ڈال سکتے ہیں یا بسکٹ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں یہ بہت زبردست سا ڈیزرٹ ہے کیونکہ آپ کسی بھی تہوار کی موقع پر کسی بھی ایوینٹ پر آپ بنا سکتے ہیں اسے اگر آپ کو ہماری ریسی بھی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں سبکرائب کریں اور نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بھی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے موسیقی